اسلام علیکم کیسے ہوگاس i hope that you will be fine and enjoy your life so guys in this video we are going to talk about آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں کہ how register account on freelancing apps and remove history and dictionary of apps آپ کس طرح سے اپنے account create کر سکتے ہیں آپ اپنے account کی setting کس طرح سے remove کر سکتے ہیں history کس طرح سے remove کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile سے آپ اپنی apps سے کس طرح سے data کی history remove کس طرح سے کر سکتے ہیں guys ویڈیو کو شروع سے لے کر end تک دیکھنا تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ سکے اور آپ کچھ نہ کچھ learn کر سکیں چلتی ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو check کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile سے آپ apps کو کس طرح سے remove کر سکتے ہیں آپ apps کو کس طرح سے register کروا سکتے ہیں آپ apps کی setting کس طرح سے کر سکتے ہیں setting کے علاوہ آپ اس کو کس طرح سے check کر سکتے ہیں کہ اس کا data جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے کتنا protect ہے کتنی اس کی management ہے کتنا اس کو data جو ہے وہ show ہو رہا ہے آپ کس طرح سے اس کی setting کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو remove کر سکتے ہیں so guys آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر end تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ سکے اور آپ کچھ نہ کچھ learn کر سکیں تو guys بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے data کو remove کر سکتے ہیں data کی setting کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے management کے related ہم بات کریں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے data کو protect رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہمارے پاس option سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ apps پہ register کس طرح سے ہوں freelancing app پہ freelancing app پہ register ہونے کے لیے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہوگی آپ کن کن طریقوں سے آپ freelancing app پہ register ہو سکتی ہیں تو freelancing app پہ register ہونے کا طریقہ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ freelancing app پہ register ہو سکتی ہیں freelancing app پہ register ہونا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے یا آپ جو ہے وہ کس طرح سے freelancing app پہ register ہو سکتی ہیں تو آپ نے simple اپنا account create کرنا ہے اگر آپ seller account بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو identity verification کرنی ہوگی یا آپ کو face verification کرنی ہوگی یا ادھر آپ کو verification کوئی بھی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں جی کہ آپ کی verification جو ہے وہ complete ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ آپ کا data کوئی بھی protect رہے گا آپ کو کوئی بھی issue کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا تو بھائی اس کے بعد آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس کو setting ہوئی ہے اس میں کتنے پرسنٹ data جو ہے وہ remove ہوا ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کے پاس جو data ہے اس کی setting ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ check کر سکتے ہیں کہ اس کی setting کے علاوہ آپ اس کو manage کس طرح سے کر سکیں گے تو management پر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ manage کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس کو protect کس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور آپ data کی setting کو mining آپ نے سب سے پہلے کس طرح سے اپنے mobile کی app کی history کو clean کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی app جس کی آپ history clean کرنا چاہ رہے آپ نے اس پہ press کر کے رکھنا ہے اپنے hand کو تو جب آپ press کر کے رکھیں گے تو آپ کے سامنے option آئے گا آپ uninstall کرنا چاہ رہے ہیں app info کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی یا cancel تو ان چند options میں سے آپ نے کوئی select کرنا ہے جو بھی آپ اس میں perform کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ جو بھی option select کریں گے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں cancel تو آپ cancel پہ click کریں گے اگر آپ uninstall کرنا چاہ رہے ہیں تو uninstall کریں گے یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی history clean کریں تو app info پہ جانا ہے app info کے جانے کے بعد storage پہ جانا ہے اس کے بعد clean history پہ جانا ہے تو آپ کی جتنی بھی history ہوگی chrome کی یعنی کہ آپ کی app کی وہ تمام کی تمام history clean ہو جائے گی سبکہ guys i hope کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں لوگ next ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کو کرتے ہیں اللہ حافظ ویڈیو میں تب ت vull رہا ہے ہے ہموں کو پہلیں گے